دوستو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبوت کے تیسرے سال مدینہ میں پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً دس سال تھی ان کا خرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گیا تھا ان کی والدہ ام سلیم حضرت انس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ مدینہ کے مرد عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی نہ کوئی حدیہ پیش کیا ہے لیکن میرے پاس اس لڑکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کو اپنے خدمت کے لئے قبول فرما لیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی خدمت کے لئے قبول فرما لیا وہ دس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی خطا پر افتق نہیں کہا ان سے خوش ہو کر ایک مرتبہ حضور نے ان کو دعا دی اور کہا اے اللہ اس کو مال وے دولت عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما اور اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ وہ مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار اور صاحب اولاد بن گئے اور ان کے اسی لڑکے اور لڑکیاں تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر پائی وہ تیرانوے ہجری میں انتقال ہو گیا تو دوستو اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لئے ہمیں فولو کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں